بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لوگوں نے بڑا سمجھداری کے ساتھ چلنا ہے کیونکہ اس ڈیوریشن میں آپ لوگوں کو تھوڑا سٹریس زیادہ ہو جائے گا آپ کے جو رشتے ہیں ان کے ساتھ آپ کے تعلقات کہیں نہ کہیں تناؤں کھچاؤں کا شکار رہ سکتے ہیں جیسے ان میں محبت کے رشتے بھی ہو سکتے ہیں آپ کی گھرے لو زندگی بھی ہو سکتی ہے تو اس وجہ سے ہلکا پھلکا سٹریس ہو سکتا ہے تو اس وجہ سے آپ کی طبیعت کے اندر بھی بے چینی رہ سکتی ہے آپ لوگ خود کو تھوڑا انسکی اور محسوس کر سکتے ہیں یا پھر رشتوں میں ایک انسرٹن کیسی صورتحال بن سکتی ہے تو اس لیے آپ کو کچھ جگہوں پر کمپرومائزز کرنے پڑیں گے سمجھوتے کرنے پڑیں گے اور اس ڈیوریشن میں آپ لوگوں نے جلد بازی میں کوئی بھی غلط فیصلہ نہیں کرنا اگر کسی کے ساتھ آپ کا کوئی جھگڑا بھی ہو جاتا ہے تو آپ نے ناراض ہو کے وہ رشتہ ختم نہیں کرنا کیونکہ یہ ایک عارضی سا ایک ایموشنل اپسن ڈاؤن والا معاملہ رہے گا تو اس لیے جلد بازی میں آپ کو کوئی غلط فیصلہ نہیں کرنا اس کے بعد نو مارچ سے پندرہ مارچ تک ان دنوں میں آپ لوگ بڑے چوکنے رہیں گے ذہین رہیں گے آپ کی سوچ بہت اچھی رہے گی آپ لوگوں کی طبیعت کے اندر ایک تجسس بھی رہے گا تو یہ وقت ان تمام لوگوں کے لیے بہت اچھا رہے گا جو سنگل ہیں رشتے کی تلاش میں ہیں یا پھر محبت کی تلاش میں ہیں کیونکہ اس ڈیوریشن میں آپ کا کسی کے ساتھ رشتہ بن سکتا ہے اس ڈیوریشن میں آپ آن لائن دوستوں کے ساتھ فون پر چٹ چٹ گپ شپ کرتے ہوئے نظرہ رہے ہیں روز پروز کے ساتھ آپ کی ملاقاتیں رہیں گی اگر آپ کوئی نیا ایگریمنٹ سائن کرنا چاہتے ہیں کوئی نیا کانٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی معاہدہ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی ریٹن ڈاکومنٹ سائن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ ٹائن اچھا ہے اور اس کے علاوہ نو سے پندرہ مارچ تک ان دنوں میں آپ لوگ سوشل بھی رہیں گے نئے نئے لوگوں کے ساتھ آپ کی ملاقاتیں بھی ہوں گی اور یہ جو نئی ملاقاتیں ہوں گی یہ جو نئے تعلقات بنیں گے اب یہ تعلقات ہر سیکٹر میں بن سکتے ہیں چاہے محبت کا رشتہ ہے سنگل ہیں تو شادی ہو سکتی ہے شادی کی بات چل رہی ہے تو رشتہ فائنل ہو جائے گا جاب کی تلاش میں ہیں تو آپ کو کچھ اچھے لوگ ملنا شروع ہو جائیں گے اچھے مشورے ملنا شروع ہو جائیں گے کاروبار کر رہے ہیں تو نئے کاروباری لوگوں کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ہاں جیسے یہ وقت رشتوں کے لیے نئے رشتوں کے لیے وقت اچھا ہے تو اگر آپ کو رشتہ تیہ کرنے والے ہیں تو آپ کو رشتے کی کمپیٹیبلیٹی لازمی چیک کروا لینی چاہیے کیونکہ اس کمپیٹیبلیٹی میں آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ آیا آپ کا اس بندے یا بندی کے ساتھ رشتہ چلے گا نہیں چلے گا اختلافات رہیں گے کس کس بات پر اختلاف ہو سکتا ہے یا اگر رشتہ رہے گا تو کیسا رہے گا اچھا رہے گا تو کتنا اچھا رہے گا تو اس لیے اگر آپ کمپیٹیبلیٹی چیک کروانا چاہتے ہیں یا ویسے بھی اپنی بارچار ریڈنگ لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ہمیں سکرین پر جو ایمیل ایڈریس دیا ہوا ہے یا واتس اپ نمبر دیا ہوا ہے اس پر آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ فیز پے کرتے ہیں اور آپ کو آپ کی ریڈنگ دے دی جاتی ہے اب دیکھئے اس مہینے میں نو دس اور گیارہ نو دس گیارہ مارچ یہ تین دن ایسے ہیں کہ ان دنوں میں آپ لوگوں کی چھٹی حص بہت اچھا کام کرے گی آپ کا وجدان بہت اچھا کام کرے گا اور آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی آپ لوگ بڑے فوکسٹ رہیں گے جس بھی کام میں آپ کوشش کر رہے ہیں یا آپ کچھ بھی مانگ رہے ہیں تو آپ فوکسٹ رہیں گے اور قدرت کی طرف سے آپ کو بڑی پوزٹیو انرجس بھی ملیں گے تو اس وجہ سے آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی اور ان تین دنوں میں آپ کو کچھ خواب آ سکتے ہیں آپ کو آنے والے حالات و واقعات کے بارے میں کچھ پتا چل سکتا ہے یا آپ پر کسی کا کوئی راز کھل سکتا ہے آپ کے خلاف جو لوگ کام کر رہے تھے یا آپ کے خلاف جو لوگ باتیں کر رہے تھے یا کچھ سازشیں کر رہے تھے تو وہ لوگ بھی کھل کے سامنے آ جائیں گے یا ویسے ہی آپ کو ایسے تمام لوگوں کے بارے میں پتا چل جائے گا اور وہ تمام لوگ جو کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے 18 مارچ سے لے کر مہینے کے انڈ تک آپ کوئی بھی نیا کام شروع کر سکتے ہیں نیا کاروبار شروع کر سکتے ہیں اگر آپ جاب سوچ کرنا چاہتے ہیں تو ان دنوں میں آپ جاب سوچ بھی کر سکتے ہیں کام کاروبار میں کچھ تبدیلیاں کر سکتے ہیں تو ایریز مہینے کے شروع میں آپ لوگ کافی ایموشنل رہیں گے سنسٹیو رہیں گے جو خواتین ہیں انہیں کچھ ہارمونل ایشوز بھی ہو سکتے ہیں لیکن جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے آپ لوگ رومنٹک ہوتے جائیں گے آپ کے محبت کے رشتے بڑے خوبصورت ہوتے جائیں گے بلکہ میڈ مارچ میں آپ کے وہ تعلقات بھی بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے جو تعلقات جو رشتے خراب ہو گئے تھے تو روٹوں کو منانے کے لیے بھی نو مارچ کے بعد کا وقت زیادہ اچھا رہے گا اور وہ تمام ہمی لوگ جن کی ڈومیسٹک لائف خراب تھی آپ کا اپنے فیملی میمبر کے ساتھ رشتہ اچھا نہیں رہا تھا اختلافات بڑھنا شروع ہو گئے تھے تو ان کے رشتے بھی میڈ مارچ کے بعد بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کے لیے یہ مہینہ ایک لائف چینجنگ مہینہ بنائے اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں خوشیاں لے کر آئے خوشحالیاں لے کر آئے اللہ آپ کے تمام دکھ درد پریشانیاں ختم کر کے ان پریشانیوں کی جگہ اللہ خوشیاں لے آئے خوشحالیاں لے آئے اور اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا انفو چنگز کو سابسکرائب کر لیں اور بڑا کن پر بھی کلک کیجئے گا اللہ حافظ ٹورس برج سور ٹورینز اس ویڈیو میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے لیے یہ مارچ کا مہینہ کیسا رہے گا تو اس مہینے میں آپ لوگوں کے لیے انرجز کیسی رہیں گی کون سا وقت کس کام کے لیے زیادہ اچھا رہے گا کن کن کاموں میں آپ کو محتاط رہنا ہے تو ان تمام ٹاپکس کو ہم ڈسکس کریں گے ٹورینز ویسے آپ لوگ بڑی مضبوط نیچر کے لوگ ہوتے ہیں تھوڑے زدی بھی ہیں لیکن آپ لوگ بہت پریکٹیکل ہوتے ہو جو بھی کام شروع کرتے ہو وہ کام ختم کر کے ہی دم لیتے ہو کاموں کو درمیان میں چھوڑتے نہیں ہو جو بھی کام شروع کرتے ہو سمجھداری سے کرتے ہو تھوڑا ٹائنگ لیتے ہو لیکن جو کام شروع کرتے ہیں تو اس میں آپ کو کامیابیاں پھر ملتی بھی ہیں تو آئیے ہم دنوں کے حساب سے دیکھتے ہیں کہ یہ مہینہ آپ لوگوں کے لیے سٹیپ بسٹیپ کیسا رہے گا تو دس مارچ تک مارچ کے پہلے جو دس دن ہیں ان دس دنوں میں آپ لوگوں کو کچھ چیلنجز آ سکتے ہیں اب دیکھئے یہ چیلنجز کہاں کہاں آ سکتے ہیں مارچ کے پہلے دس دنوں میں آپ کو اپنے کاموں میں شاید ویسا رسپونس نہ ملے جیسا آپ چاہ رہے ہیں یا آپ کا کوئی کام رکھ سکتا ہے آپ کو کسی کام میں کوئی شکست ہو سکتی ہے یا ناکامی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو آپ کے اندر کچھ جذبات جو ہیں وہ اپ سن ڈاؤن والے رہیں گے کچھ مایوسی بھی ہو سکتی ہے اور یہ معاملات رشتوں میں کچھ زیادہ ہی ہو سکتے ہیں کیونکہ رشتوں کے معاملات میں آپ لوگ تھوڑے جذباتی بھی رہیں گے لیکن یہ جو رشتوں میں تناؤ کھچاؤ والا معاملہ ہے یہ چار مارچ تک تو کچھ زیادہ ہی رہے گا لیکن چار مارچ کے بعد معاملات میں آہستہ آہستہ کچھ بہتری آنا شروع ہو جائے گی لیکن چار مارچ تک جو مارچ کے پہلے چار دن ہیں ان چار دنوں میں آپ کے رشتوں میں اختلافات بڑھیں گے آپ کا کوئی اپنا راز لیک ہو سکتا ہے آپ کی کوئی ایسی بات دوسروں کے سامنے آ سکتی ہے جو آپ کے لیے شرمندگی کی وجہ بن سکتی ہے تو اس لیے آپ لوگوں کو تھوڑا سمجھداری کے ساتھ چلنا ہوگا چار مارچ کے بعد آپ لوگ کافی کریئیٹیو رہیں گے تو اگر آپ اپنے کاموں کے اندر کچھ تبدیلیاں کرنا چاہتے ہیں اپنے کاموں میں کچھ نئے رنگ بھرنا چاہتے ہیں کچھ بڑی تبدیلیاں کرنا چاہتے ہیں اپنے کاموں کو بڑھانا چاہتے ہیں پھیلانا چاہتے ہیں کچھ کریئیٹیو چینجز کرنا چاہتے ہیں تو یہ وقت زیادہ اچھا رہے گا اور ویسے بھی اس ڈیوریشن میں آپ کو کچھ نیا کرنا بھی چاہیے آپ کو اپنے کامفرٹ زون سے باہر نکلنا چاہیے کچھ نئے تجربات کرنے چاہیے کیونکہ وقت بھی آپ کو کچھ باہر نکلنے کا اشارہ دے رہا ہے اور پلینٹری پوزیشن ایسی ہے کہ شاید کچھ ٹورینز کو اپنے ایک خاص ماحول سے اپنے کامفرٹ زون سے باہر نکلنا بھی پڑے اگر آپ کسی خاص طرح کی جاب کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس ڈیوریشن میں آپ اپنی جاب سے سیٹسفائیڈ نہ ہو آپ اپنے کاروبار سے مطمئن نہ ہو تو آپ کو مجبوراً بھی اپنے اس کلسٹر سے اپنے اس سائیکل سے اپنے اس جاب یا بزنس سے باہر نکل کے کچھ کرنا پڑ سکتا ہے یا کچھ دوستوں سے کچھ لوگوں کے ساتھ آپ کی گپ شپ ہو سکتی ہے کچھ نئی چیزیں ڈسکس کر سکتے ہیں اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ کچھ اچھے نئے نئے آئیڈیاز ضرور ملیں گے لیکن انہی دس دنوں میں آپ لوگوں کو تھوڑا محتاد بھی رہنا ہوگا کیونکہ ان دس دنوں میں آپ لوگ تھوڑے بے سبرے بھی رہ سکتے ہیں آپ لوگوں کو غصہ تھوڑا زیادہ آ سکتا ہے تو ایسے لوگ جو آپ کو پریشان کرتے آ رہے ہیں تو ان لوگوں سے ابھی بھی آپ نے تھوڑا سبر و تحمل کے ساتھ ہی ڈیل کرنا ہے ان کے ساتھ لڑائی جھگڑوں میں یا بحث مباسوں میں آپ کو نہیں جانا چاہئے ہاں اگر آپ کو جنگ جوائن کرتے ہیں جیسے اس طرح کی بڑی اگریسیو قسم کی آپ کی انرجی رہے گی تو اس ٹیوریشن میں آپ کوئی اگر جم جوائن کرتے ہیں یا کوئی ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کو لازمی کرنی چاہئے کیونکہ اس وقت آپ اگر جم جوائن کرتے ہیں ایکسرسائز کرتے ہیں یا کچھ وظائف شروع کرتے ہیں تو آپ ان تمام چیزوں کو بڑا ریلیجیسلی فالو کرتے رہیں گے اور دیر تک یہ چیزیں آپ کے ساتھ چلتی رہیں گے بس پہلے دس دنوں میں آپ نے غصے سے بچنا ہے کیونکہ ان دس دنوں میں آپ کو غصہ تھوڑا زیادہ آئے گا آپ کو اپنے کاموں میں یا رشتوں میں تھوڑی مایوسی بھی ہو سکتی ہے تو ویسے انرجی چونکہ زیادہ رہے گی تو آپ کا غصہ تیز ہو جائے گا آپ کا سیکشل ایکٹیوٹی کی طرف دھیان تھوڑا زیادہ ہو سکتا ہے تو اس لیے آپ کو سپورٹس میں جانا چاہئے کھیلیں ایکسرسائز کریں کچھ فیزیکل ایکٹیوٹی آپ کو کرنی چاہئے ویسے اس کے علاوہ سفر کے معاملات کے لیے پورا ماہینہ اچھا رہے گا اگر آپ کسی دوسرے ملک کا سفر کرنا چاہتے ہیں ویزا امیگریشن کے لیے اپلایا کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ریسرچ کرنا چاہتے ہیں ڈیکومنٹیشن کرنا چاہتے ہیں تو ایسے تمام کاموں کے لیے یہ وقت بہت اچھا رہے گا اور اگر آپ کا کوئی قانونی قسم کا معاملہ بھی چل رہا ہے تو اس میں بھی آپ کو سپورٹ ملے گی آپ فردر سٹیڈیس کے لیے جا سکتے ہیں اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو سکولرشپ کے لیے اپلایا کرنا چاہیے ہائر ایڈوکیشن کے لیے کسی دوسرے ملک میں جا سکتے ہیں کوئی نئے سکل سیکھ سکتے ہیں اب ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف فردر سٹیڈیس کے لیے ہی جائیں اب چونکہ یہ ٹورس ہیں سبیز ٹورینس کے لیے ایسا ماحول بن رہا ہے تو اگر آپ کچھ ایکسپیرینسٹ لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ان سے بھی آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا تو نئی چیزیں سیکھنے کے لیے چاہے وہ ایڈوکیشن سکول کاللج یونیورسٹی کی ایڈوکیشن ہو چاہے بڑے بزرگوں کی صحبت سے آپ لوگ سیکھیں تو ہر طرح سے آپ لوگوں کو سیکھنے کا موقع ضرور ملے گا اور یہ پورا مہینہ آپ کو اس طرح کی اپرچنٹیز گاہے بھگاہے ملتے رہیں گے اس کے علاوہ مارچ کے مہینے میں آپ کا کوئی پرانا دوست بھی آپ کی زندگی میں آ سکتا ہے کوئی پرانا دوست کوئی رشتے دار وہ آ کے آپ کی مدد کر سکتا ہے یا آپ کو کچھ نئے آئیڈیاز دے سکتا ہے یا کچھ ٹورینز کے لیے یوں بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کا دوست کسی دوسرے ملک میں رہ رہا ہے تو وہ وہاں سے آپ کو کچھ پرپوزل بھیجوا سکتا ہے وہاں سے کچھ بزنس آئیڈیاز آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہے یا پھر کچھ کیسز میں ویزا بھی آفر ہو سکتا ہے آپ کو اس مہینے میں تو اگر ہم یہ کہیں کہ اس مہینے میں آپ کی ذاتی زندگی میں کچھ بڑی تبدیلیاں آئیں گی تو یہ غلط نہیں ہوگا اس کے علاوہ اس ڈیوریشن میں اگر آپ کوئی نیا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں لاس میں کیجئے آپ کوئی لوٹری یا پرائز بانڈ خریدنا چاہتے ہیں تو لوٹری بھی خرید سکتے ہیں پرائز بانڈ بھی خرید کے رکھ سکتے ہیں سٹاک مارکیٹ میں کام کرنے والے لوگوں کے لیے یہ مہینہ اچھا رہے گا اگر آپ کرپٹو کرنسی میں ڈیل کرتے ہیں تو کرپٹو کرنسی سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا وہ تمام ٹورینز جو پچھلے دنوں ایک خاص قسم کی پریشانی میں رہے ہیں سٹریسٹ رہے ہیں کنفیوز رہے ہیں تو اب مارچ کے مہینے میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ آپ لوگوں کے اندر ایک بڑا جوش رہے گا جذبہ رہے گا آگے نکلنے کا جوش رہے گا تو مارچ کے مہینے میں جو پرانی نیگٹیو قسم کی انرجز تھی ان انرجز سے آپ لوگوں کو ایک تو چھٹکارہ مل جائے گا آپ لوگوں کے اندر بڑی گروتھ آئے گی منٹلی آپ لوگ گروتھ دیکھیں گے اپنے اندر آپ لوگوں کی سوچ اچھی ہو جائے گی پوزٹیو گروتھ رہے گی آپ کی پرسنیلٹی بہتر ہو جائے گی اور جیسے جیسے یہ دن گزرتے جائیں گے آپ کے رشتےوں میں خوبصورتی آنا شروع ہو جائے گی تعلقات آپ لوگوں کے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے ماضی کے جو خراب رشتے تھے وہ خراب رشتے ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے اور خاص طور پر دیکھئے وہ تمام ٹورینز جو پچھلے تقریباً تین چار سالوں سے ایک خاص ماحول میں بند ہو کے رہ گئے ہیں باہر نکلنے کا موقع نہیں مل رہا تو اب مارچ کے مہینے میں آپ لوگ کچھ نئے تجربات کریں گے نئے ایکسپیرینسز کریں گے اور اس کے علاوہ چوبیس سے اٹھائیس مارچ تک یہ جو ٹائم ہے یہ ٹائم آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا رہے گا کیونکہ اس ڈیوریشر میں آپ کا وجدان آپ کی چھٹی حص بہت اچھا کام کرے گی اس ڈیوریشر میں آپ کو آنے والے حالات و واقعات کے بارے میں بتایا جا سکتا ہے آپ کو اچھے اچھے خواب آ سکتے ہیں تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کے لیے یہ مہینہ ایک لائف چینجنگ مہینہ بنائے اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں خوشیاں لے کر آئے خوشحالیاں لے کر آئے اللہ آپ کے تمام دکھ درد پریشانیاں ختم کر کے ان پریشانیوں کی جگہ اللہ خوشیاں لے آئے خوشحالیاں لے آئے اور اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا انفو چنکس کو سابسکرائب کر لیں اور براکن پر بھی کلک کیجئے گا اللہ حافظ